چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج آپ کو عدالتی بیلف کے بارے میں بتایا جائے گا کہ عدالتی بیلف کیا ہوتا ہے اور کتنا طاقتور ہوتا ہے یہ عدالتی بیلف اصل میں عدالتی مشیر ہوتا ہے اور یہ عدالتی نمائندہ بھی ہوتا ہے یہ ایک قسم کی پوری کی پوری عدالت ہوتی ہے بیلف کب کب جاری ہوتا ہے جب ہیبیس کارپرس کی پٹیشن فائل کی جاتی ہے تو عدالتی نمائندہ بیلف مقرر ہوتا ہے اس کی کنڈیشنل فیس بھی مقرر کی جاتی ہے وہ جب کمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ فیس واپس بھی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ صحیح نشان دئی ہو اگر جوٹی فائل نہ کی ہو پٹیشن بیلف جب تھانے میں جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے روز نامچا اپنی کسٹری میں لیتا ہے تو اس میں لکھ دیتا ہے کہ میں اس وقت فلان جگہ موجود ہوں یعنی کہ میں تھانے میں موجود ہوں ہو جاتی ہے اور شخص وہ برامد ہو جاتا ہے تو اسے کوٹ ٹائم میں کوڈ میں پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دیوانی مقدمان میں کم کرر کیا جاتا ہے یہ بیلف مسائل کے طور پر اگر کوئی جگہ کھالی کروانی ہو عدالت نے تو وہ بیلف کروا سکتا ہے اگر کوئی ریزسٹنس کرتا ہے یا کوئی تالہ لگا ہو ہے وہ بھی توڑ سکتا ہے اس کے علاوہ رینٹ کیسز میں بھی کرایا والی جگہ کو کھالی کروا سکتا ہے فیملی کیسز میں سمان جہیز کی ڈگری کو ایکزیکیوٹ کروانے کے لیے بھی بیلف کر رہا ہوتا ہے جو عدالت کی طرف سے سمان جہیز کی لسٹ کے مطابق شوہر کے گھر سے لے کر دیتا ہے بیوی کو اور اس کے علاوہ خرچہ نانو نفکہ اگر شوہر نہیں دے رہا تو عدالت نے اس کے خلاورن گرفتاری نکالے ہیں تو اس پر عمل درامت کروانے کے لیے بھی بیلف اس کو گرفتار کر سکتا ہے اور عدالت میں پیش کرتا ہے یہ تھی بیلف کی پاورز خدا حافظ موسیقی موسیقی